السلام علیکم ہائے ویورز میں ہوں زفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر اقبال ویلوگ آج کے ویلوگ میں ایک بہت ہی خوش خبری ہے اور میرے خاص کروں دوستوں کے لئے تو زیادہ خوش خبری ہے جو کہ ڈیلی روٹین، عبران بھائی اور ایک اور چینل ہے اس کو فالو کرتے ہیں تو ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک ہفتہ سے ایک بہت ہی زیادہ خبر گردش میں تھی یوٹیوب میں تھی، فیس بک میں تھی اور پوری ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی ہر کوئی ان کے بارے میں بات کر رہا تھا تو بات یہ تھی کہ پچھلے کچھ منوں میں ڈیلی ٹیوب روٹین والے چینلز کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ اپنا چینل ہمیں دے دو یا تو پھر ہمیں کچھ اماؤن دو جو کہ ہمیں ڈیوائیڈ کی گئے لیکن انہوں نے اس کو دھمکی کو نہ کر دانا اور انہوں نے پھر ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ میں کون دھمکی دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کیسے دے رہا ہے لیکن انہوں نے وہ باضے کر کے نہیں بتایا تھا کہ ان کچھ ہوتی ہیں باتیں جو ایسے رکھنی پڑتی ہیں پھر کچھ دن کے بعد جو ان کے مخالف پارٹی تھی اس نے بھی ایک ویڈیو بنائی لیکن وہ بہت زیادہ آدمیوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں نے پھر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کو کون دھمکی دے رہا ہے کیسے دے رہا ہے پھر دوسری ویڈیو بنائی کہ ان کو گھر میں پولیس آئی تھی اور پولیس آ کے چلی گئے تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پولیس نے مخالف پارٹی کو اور ڈیوی روٹین والوں اپنے پاس بولایا افہام و تفہیم سے ان کی بات سنی غور و عبض سے ان کی بات سنی ان کو بٹھا کر سمجھایا کیونکہ یہ پورے لینٹیوز کوئی غیر نہیں ہیں اپنے خود کی ہیں وہ دوست ہیں فرینڈز ہیں تو ان کو سمجھایا ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنی بھی بدرامی کر رہے ہیں اپنے چینل کی بھی اپنی خراب کر رہے ہیں جو اس طرح سے بیٹ ایمپیکٹ جاتا ہے آپ کے ویوورز پر تو ان کو کچھ ایگریمنٹ کرایا ہے کچھ اپنے ان کے باتیں ذہن میں بٹھائیں ان کو تعاون کا یقین دینایا کہ اگر فیوچر میں کوئی بھی پرابلم ہوگی تو ہم لوگ بیٹھے ہیں جو بھی بات ہیں ہم سے آگے کریں ہم آپ کے پرابلم سالف کریں تو یہ وہ ڈی پیو جسٹک رول رہنگے دے سے یعنی فلارو سین شاہ صاحب اور پھر جلہ رہیں گے ایسے جو فیزان صاحب دے ہیں انہوں نے اس ماملے کو بہت ہی خوش اسروبی سے سلجھایا تو پھر جو بات یہ ہے کہ جو ڈیلی روٹین نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہوتایا کہ مجھے دھمکی کی گئی ہے تو پھر وہ ویڈیو ڈیلیڈ کروائی گیا اور اسی کے بدلے میں جو دوسرے ویڈیو بنائی تھی اس کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی یہ ویڈیو ڈیلیڈ کر دیں تو اس نے بھی وہ ویڈیو ڈیلیڈ کر دیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ دو اپنے پرینڈز دو دوست دو ریلیٹیوز دو یوٹیوبرز زیادہ لڑائی کرنے سے بچ گئے اور آپ اس میں اتفاق و اتحاد سے پیار محبت سے ایک دوسرے کی بات ماننے اور فیوچر میں ایک دوسرے کو تعملہ کرنے کی یقین دیا نہیں کرے تو ایک اور سرپرائز ہے سرپرائز یہ ہے کہ اس یوٹیوبرز کا نام آپ کو بتا دوں تو اس یوٹیوبرز کا نام جعوید بھائی ہے جعوید ویلوگز کے نام سے اس کا چینل ہے اور وہ بھی نیت اچھے انسان ہیں بس آپس میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے جس سے کچھ معاملات بگڑ جاتے ہیں لیکن سب ایک ہی طریقے پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہاں وہ سوچتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں وہ سوچتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں لیکن ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے آپ سب کو مبارک ہو لیلی روٹین والوں کو جوئید ویلاب والوں کو اور کجھے بہت ہی دل سے اچھا لگا ہے کہ ہماری کاوش کام آئی اور پورے یوٹیوبرز نے لیلی روٹین کا ساتھ دیا ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور پھر یہ ایک نتیجہ نکلا کہ اس کی لڑائی ختم ہو گئی ہمیں اس دنیا میں لڑائیاں ختم کروانا ہے بھائی کیسے بھی ہوں وہ کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے جیسے میں نے پہلے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے کسی کا کوئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کے ریلیٹیوز آپ کے فرینڈز مانے ہیں اور ویسا ہی ہوا یہ آپ نے پہلے والی ویڈیو دیں گے اس میں میں نے یہی کہا تھا اب آپ دیکھیں کہ ان کی آپس میں پھر اچھائی ہو گئی دوستی ہو گئی اور اپنی لڑائی ختم ہو گئی تو مجھے اور آپ سب کو ایک نہایت ہی اچھی خبر تھی جو ملی اور میں نے آپ کو شیئر کر دی اور میرا سب بھائیوں کو اور دیلیوٹین اور جوید ویلاکمالوں کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے لڑائی کو بڑھایا نہیں ہے لڑائی ختم کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی انہوں سے خوش ہوتی ہے جو لڑائی کو ختم کرتے ہیں آپ اس میں بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں حسنوں اخلاق سے رہتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یوٹیوب پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ملیں گے